ان کے لئے نا پانی ہے نا دانا ہے اتھیک یا جلدی رکھو پہلے ان کے لئے اور ترکی برڈز کا یاد یہ جو مورنی ہے نا یہ والی یہ ان کو اتنا مارتی ہے کہ فتہ نہیں کیا مسئلہ بیچارے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں در کے مارے صرف اوپر بیٹھے رہتے ہیں ان کا حل کرنا پڑے گا اس مورنی کا تو چکور وغیرہ سب باہر آ چکے ہیں چکور سوری وحی پر ہیں ان کو جائے وحی پر چھوڑ دیئے کہ وہ دانا پانی کر لیں گے اندر دانا بھی ہے پانی بھی ہے ہم کے کیج میں نہیں تھا ترکی برڈز بھی باہر آ گئے ہیں مور بھی کھل چکے ہیں اس مورنی کا یاد مجھے کو بندوست کرنا پڑے گا یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے بہت مارتی ہے ان سب کو اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوک کہ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے سبو بہت تیز ہی بارش ہوئی ہے پورا یعنی یہ کیچر سے بھر چکا ہے تو ابھی توٹوں کو دانا دے رہا تھے لیکن ان کا دانا پرانا ہو گیا تھا اور یہ ختم بھی کر رہتے ہیں بلکل پاوڑے بنا دیتے ہیں تو ابھی ان سب کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پیچھے پڑ گیا اس کے بھگا اس کو یہاں بھگا دو یہاں ٹرکی برس کی شامت آئی ہوئی ہے مور ہمیشہ ان کے بیچے پڑے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا جلد دوگست کرنا پڑے گا تو میں ابھی جب مرگی کو دیکھتا ہوں کہ یہ انڈے پہ بیٹھی ہوئی ہے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے سبو جو یہ نکلی ہوئی تھی تو میں نے یہ دوبارہ اندر نہیں تھی جا رہی کیونکہ انڈے نظر ہی نہیں تھے آ رہے تو میں نے یہ پیٹی کے دو لکڑیاں توڑ دی تاکہ اس کو اپنے انڈے نظر توائیں تو اب یہ دیکھیں اچھے سے بیٹھی ہوئی ہے اور گائز اس کے علاوہ آج ہمارا ایک بہت ضروری کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ ہمارے مینی زو کا جو سب سے بڑا درخت ہے اور سب سے پیارا جو درخت ہے یہ والا یہ دیکھ رہے ہیں نا کتنا ماشاءاللہ بڑا درخت ہے یہ دیکھیں کتنا اونچا ہے پورے گھر سے لمبا ہے ہمارے تو یہ درخت جو ہے اس کا آج آخری دن ہے آج اس کو ہم کاٹنے والے ہیں اس کے پیچھے وجہ ہے کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ کتنا جھکا ہوا ہے آپ خود دیکھیں یہاں پر یہ نکلا ہوا ہے اس کو ایسے سیدھا یہاں جانا چاہیے تھا پر یہ بلکل اس طرح گیا ہوا ہے اور اس کو جو ہے پہلے بھی ہم نے باندھا ہوا تھا یہاں پر تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اب سربائیف کر سکتا ہے یا تو گرے گا کسی دن بھی آندھی ہے تو یہ گرے گا اور بہت نقصان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت بھی گر جائے اس کی وجہ سے کیونکہ یہ بیم وغیرہ یعنی زمین میں اس کی جو بیل ہے وہ بہت زمین کے نیچے گئی ہوئی ہے یہ کافی بڑی بیلوں والا درخت ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس کو کاتنا پڑے گا تو پھیر ہے اس کی جگہ انشاءاللہ ہم بہت اچھے درخت لگا لیں گے اور جو پیارے اسی طرح یا رکھا ایک عدد لازمی لگاوں گا کیونکہ یہ بہت ہی پیارا درخت ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور دکھ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو کاتنے کا مجبوری ہے اور باقی ہمارے دونوں اصیل مرگیں یہ مرگیں ہی ہیں مجھے تو کنفرم اب لگ رہا ہے کہ مرگیں ہی ہیں دونوں تو یہ دونوں جائے یہاں پر اکیلے ہی رہتے ہیں بلکل ان باقیوں کے ساتھ یہ نہیں گھومتے پھرتے نہیں اکیلے دونوں ایک ساتھ ہی گھونتے ہیں چلو جو بھی ہے انشاءاللہ جلد بڑے ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ مرگیں یا مرگی ہیں جو بھی ہے مجھے تو مرگیں ہی لگ رہے ہیں دونوں اگر مرگیں بھی ہوئے تو پھر بھی خیر ہے لیکن امارے پاس دو مرگی ہیں ایک جو انڈے پر بیٹھی ہے اور دوسری کہاں گئی کہاں گئی یہ رہے یہ حسیل ہے تو ان کے ساتھ جو ہے میں ان کے پیر لگا لیں ایک بھائی کو میں بلانے والا ہوں جو کہ آئیں گے اور یہ درخت ہمارا کٹیں گے گئی یہ درخت رہے ہیں یہ درخت ہی ہے فارماوس پہ میں ابھی اس درخت پہ پہنچ چکا ہوں تو یہ درخت نہیں یہ وہی درخت سے ہے اور یہ دیکھیں کتنا مشہلہ پیارا لگ رہا ہے یعنی یہ سیدھا جب ہوتا ہے اوپر اس کے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ سیدھی گروت کرتا ہے اس والے کے اوپر جو رکاوٹ تھی اس لئے جو وہ الٹی گروت کر گیا تو انشاءاللہ اس کی جگہ آپ اس طرح ایک چھوٹا لگائیں گے تاکہ اچھی سے گروت کریں یا پھر یہ پودہ بھی رکھیں یہ بھی کافی پیارے بھی رہے ہیں اس طرح انشاءاللہ پودے لگائیں گے تو یہ والا جو یہ ہے نا فارماوس ہمارا یہ پورا ہی ہم نے پودوں سے بھرا ہوا ہے انشاءاللہ گھر میں تو یہ نہیں ہے کہ زیادہ نہیں لگا سکتے تھوڑے بہت ہی لگیں گے تو یہ والا انشاءاللہ پودہ پودے لگائیں گے چھوٹا لگائیں گے تاکہ اچھی گروت کریں بھائیس بھائی آ چکے ہیں اپنے ہسلے کے ساتھ ابھی آتے ہیں پوری اپنے ہسلا و ہسلا سب لے کے آگے ہیں ساتھ پر تو اب اس کا کام شروع کرتے ہیں کٹنے کا پہلے اوپر سے کٹیں گے پھر اس کو درمیان سے پھر نیچے سے یہاں سے تو پھٹا پھٹ کام شروع کراتے ہیں اور اس کو نپٹا دیتے ہیں موسیقی 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 اے مات طاقم گیا موسیقی موسیقی اس کو منہ کٹ لیا اوپر سے اب جو اوپر کافی کھالی کھالی ہو گیا ہے پر یہ اوپر کتنا چھوٹا لگ رہا تھا یہاں پر بہت بڑا ہے تو مور دیکھیں اس کے اندر مزے کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو بھائی جو ہیں یہ والی ٹہنیاں وغیرہ کٹ رہے ہیں اور میں لگا ہوں اس کو اور اس کو میں نے آدھا کٹ بھی دیا ہے یہ اجیس ہی پتہ نہیں کون سی گرہا رہے ہیں گلو ٹائپ نکل رہی ہے اس میں سے یہ گرہنا تو اس سے کافی نقصان ہوا یہ دونوں انار کے درختہ نہیں گر گئے تو اس کو جائب تھوڑا نہیں یہ نہیں کچھ کرے گا اس کو ڈائریکٹ ادھر کھینچیں گے ٹائٹ 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 ٹال ٹائٹ ٹ acquisition ایسا ہماری درخ کٹ چکا ہے اب بلکل فارغ ہو گیا اس کی ٹہنیاں گیا رہا ہیں وہ وہ بہت پھینگی گئی ہیں وہ ساری سوک جائیں گی سردیوں میں جلانے کے کام آئیں گی اب یہ درخت بھی کٹنا پڑے گا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اور اس کو بھی وائپر پھینک جائیں گے تو گائی اس درخت کو کٹتے کٹتے شام ہو چکی ہے اور ابھی یہ ریکھ رہا ہے یہ میں نے دوبارہ کٹا ہے یہ پہلے اتنا تھا اب اس کو بلکل چھوٹا کیا ہے اور اسی طرح کا کور کٹ کے ہم زمین میں کٹیں گے اور ایک بینچ بنائیں گے یہ میرے ذہن میں چانک کیا ہے میں نے کہی دیکھا تھا اس طرح درخت کٹا تھا اور اس کی جگہ پر بینچ بنا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی بینچی بناتے ہیں یہاں پر بیٹھنے کے لئے اچھا لگے گا تو بہت لانا ہے کہ میں اس درخت کو ضرور کسی نہ کسی کام میں لے آؤں گا تو آگیا کام میں ریکھیں تو ابھی جو مجھے یہاں پر جو مرگیوں کی چھت سے پھٹے نکالے تھے یہ یہ ہم رکھے جائے بینچ بنائیں گے اس کے اوپر تو باقی ترکی برڈز چکور وغیرہ مور سب جو ہے بند ہو گئے ہیں اپنے گھروں میں تو ابھی جائے لائٹس لگا لیتے ہیں ایسی تا یہ جو درخت تنے سارا گوند ہے بلکل اس میں سے گوند نکلتی رہتی ہے میرے ہاتھ دیکھیں کیچے چپک رہے ہیں یہ گوند آگا ہم نے کال لیا ہے یہ بیچ لوں نا کروڑپت ہی ہو جائے ہمیں گوندے ہی سنے یہ تو فائنلی بھائی کم از کم آٹھ بجرے ہیں راست کے اور یہ اب ختم ہو رہا ہے ان کا کام گائیس فائنلی بینچ تیار ہو چکا ہے بڑی مہنز لگی ہے اس کو بہت مشکل سے ہوئے کیونکہ ہمیں لگنیاں کاٹنی پڑی ہیں اور بس تیار ہوئی گئے اور گندری کافی مچ گیا صبح ہو جائے میں ساری سفائی کرنی پڑے گی یہ جو ہے نا یہ ہمارے فارماوس پہ جائے گا کیونکہ گھر میں گند ہے فارماوس پہ تھوڑی جگہ ہے جہاں پر اس کو ہم رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ سردیوں میں یہ لکڑی جو ہے نا جلانے کے بڑی اچھے کام آئے گی یہ پیس بھی پڑا ہوا ہے ابھی تک اس کو بھی کام ملائیں گے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے بینچ بلکل پروفیشنل نہیں لگ رہا باکی دیکھتے ہیں کیسا چلتا رہا باکی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کان سے شروع ہو گئی آگے دوپیر میں تو بلکل ہی دھوپ تھی تیز پتہ نہیں یہ سانکی بارش آگئی ہے ابھی تیز نہیں ہلکی ہلکی ہے میں ذرا میزوں میں چکا لگا رہا ہوں یہ سب ٹھیک ہی ہے یہاں پر سب ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ہو سکتا ہے تیز ہو جائے باکی اللہ خیر ہی کرے اور یہ ہمارا بینچ مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے بس یہ کہ بارش میں بہت گھیلا ہو سکتا ہے بارش کے بلکل سامنے باکی دیکھتے ہیں اللہ خیر ہی کرے گا انشاءاللہ مرگی پڑی ہوئی ہے کہاں یہ اسے نیچے ہے ہاں لکڑی ہے یہ لکڑییں جو آج کٹی ہیں بھی ساری گیلی ہو گئے گی سبو انشاءاللہ مینی زوکی جو ہے اچھے دل سفائی کریں گے تو آج کی ویڈیو یہ تک تھی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک لازمی کھے جے گا میرے گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی